بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران حان صاحب کئی روز تھے اور ہماری دیگر لیڈرشپ ان خدشات کا اظہار کر رہی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مسلمی نون کے ساتھ مل کر ووٹوں میں ردو بدل کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے ووٹ اٹھا کر دوسری جگہ پر شفٹ کیے جا رہے ہیں بغیر ووٹرز کی تصدیق کی ہے تو ہم نے سیالکورٹ میں کینٹ کے علاقہ میں مشن سیکنڈری ہائی سکول میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملے کو تین نون لیگ کے جو پارٹی میمبرز ہیں ان کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے یہ لوگ مل کر سینکڑو ووٹ شفٹ کر رہے تھے دور دراز علاقوں میں بغیر ان لوگوں سے پوچھے ان کی تصدیق کیے بغیر بغیر شناختی کارڈ کی کاپیاں لگائیں خود سگنیچر کیے جا رہے تھے دستک کر رہے تھے اور انگوٹھے لگا رہے تھے اور یہ حلقہ ہے مجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا خواجہ آصف وہ شخص ہے جس نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی چرائیا تھا الیکشن کی رات اس مجودہ نلائک بزدل وزیر دفاع خواجہ آصف نے کس کو ٹیلی فون کال کی تھی پوری قوم جانتی ہے اب خواجہ آصف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملے کے ساتھ مل کر سیالکوٹ شہر میرے حلقے میں منظم دھاندلی کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں اور ہم اس سلسلے میں عدالت جا رہے ہیں ہم وہ تمام دستاویزات جو ہم نے پکڑے ہیں وہ عدالت عظمہ کے سامنے رکھیں گے اور ہمارا مطالبہ ہوگا ہماری پریئے ہوگی عدالت سے کہ ان انگوٹھوں کی تصدیق کی جائے بائیومیٹرک ویریفکیشن کی جائے تاکہ پتا چل سکے کہ یہ لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری صاف اور شفاف انتہابات کروانا ہے یہ مسلم لیگ نون کا ایک ونگ ہے یہ مجودہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر آنے والے الیکشن میں ایک منظم دھاندلی کا پلان کر رہے ہیں تو مجھے پوری امید ہے ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا اور سکندر سلطان راجہ جن پہ ہمیں پہلے ہی تحفظات ہیں اور وہ ایک جن پہلے ہمیں 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 پہ